اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتب النبی سید المرسلین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیمنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صدر اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدا ودین الحق ورسل اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتبع سبیل من اناب علی آمنت باللہ صدق اللہ لازیم ببرکتین اللہ ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی میرے بھائی خاموش نہ رہے السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ بہتی محبت سے پڑھیں السلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا جد الحسن والحسین السلاة والسلام علی کا یا خاتم النبیی السلاة والسلام علی کا یا رحمتا لیلعالبین کلهم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الديم منزہ شریک في محاسده فجوهر الحسن فيه غیر منقصب سم الرضا نبی بکر وعنمر وعن علی وعن اسما نزل کرم مولای صلی وسلم دائما سرمدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی اصدق السادقین سید المتقین اصدق السادقین سید المتقین چشم گوشی وزارت پہ لاکھو سلام وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑ درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھو سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھو سلام آب تطہیر سے جسم پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھو سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام اللہ کی حمد و سلام نبی مخترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسات انتہائی محمد و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بات تمام تعریف اللہ وحدہ علیہ شریف کے لیے ہے آج کے بابرکت درس قرآن اور ذکر عقائد اہل سنہ کی یہ مبارک بزن جو منقض کی گئی اہل خانہ کی جانب سے اللہ رب العالمین ان گھر والوں کو بے بہا برکتیں سعادتیں عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے جو انہوں نے جد جہد و سائی کی ہے اللہ رب العالمین جل اللہ وعلا دونوں جہنموں میں ان کو کامیابی اپنے اولاد کی خوشیاں مال و رسک میں برکتیں اور ہر قسم کی امراض بد سے اعتقادی مرض ہو یا بدنی اور روحانی مرض ہو اللہ رب العالمین ہر امراض سے انہیں ہر تمام کو محفوظ فرمائے بری موت سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے خاتمہ بالخیر اللہ تعا فرمائے میرے دوستوں بزرگوں وقت کافی ہو چکا ہے لیکن چند ضروری باتیں آپ سے ذکر کریں گے یہ جماعت اس ثانی کا مہینہ یہ نسبت رکھتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات مبارکہ سے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کے مہینہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ عظیم ہستی ہیں ولایت میں علم مقام میں کہ انبیاء کے بعد اللہ کے بندوں میں سب سے عزت والے جو بندے ہیں وہ انبیاء ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں کیونکہ سادہ بچے بیٹھے ہیں میں بہت سادہ سلیس اور سمپل انداز میں یہ باتیں ارز کروں گا عقیدہ اللہ سنت تاکہ آپ سمجھ سکیں کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا سن رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ آسان باتیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ضروری باتیں کی جائیں گی جو ایمان اور اسلام کے لئے ضروری ہے جس نے سبق یاد کر لیا اور اس پر عمل کر گیا اس کی دنیا بھی خیر ہے قبر بھی خیر اور آخرت بھی خیر ہے اور اس عقیدے کے سبقی اللہ گناہوں کو معاف کرے گا اور جو نہ تتا فرمائے گا یہی اقابر کا قول ہے سنیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ سے سنیں میرے بچوں بچوں کو بڑے بھائیوں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے ابتدا سے میں بات کو چلاتا ہوں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیوں کیا ہے یہ پتا مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے بڑی غفلت سے ہماری زندگی گزرتی ہے سستی اور کاہیلی سے زندگی گزرتی ہے سستی اور کاہیلی اللہ کا عذاب ہے ہمارے نبی پاک ہرے ہرے گمبت میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہیں بولو سبحان اللہ جن کا مبارک نام ہم کلمے میں لکھا و دیکھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین جلہ وآلہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہم بڑے سستی سے زندگی گزار رہے ہیں اور سستی اور کاہیلی یہ عذاب ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ سے کی ہیں یعنی اللہ سے جو چیزیں مانگی ہیں اصل تعویز اصل وظیفہ وہ ہے جو حضور نے اللہ سے باتے کی کیونکہ میرے بچوں بھائیوں اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے میرے اور آپ کی آقا اللہ کے آخر نبی جناب رسول اللہ حضور خود فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا بخاری شیل کی حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اس لئے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے برائی کے کام کرے گناہ کے کام کرے اور یہ امید رکھے کہ اللہ مجھ پر فضل کرے گا وہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے اور انتہائی سمجھدار وہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی حدیث ہے کہ جو اپنی بری خواہش کو چھوڑے گا اور اللہ رسول کی مرضی اور دین کے کام پر عمل کرے گا سردی کی راتیں ہیں آزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں خواہش بری خواہش کیا ہوتی ہے شاہ صاحب بری خواہش کیا ہوتی ہے مولانا صاحب وہ ہر خواہش بری ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے پر آئے اللہ اور اس کے رسول کہیں یہ کام کرو ذہن میں خیال آ رہا ہے وہ دوسرا کام کریں جو اللہ رسول کو پسند نہیں تو سمپل بات ہو گئی کہ یہ خواہش بری ہے یہ خیال برا ہے کیونکہ ہم انسان ہمارے دماغوں میں خیالات بہت آتے ہیں اور پھر اس خیالات کو ہم پھر عملی جامع پرناتے ہیں یعنی خیال آ گیا وہ اسی کام کرنا شروع کر دیں گے تو چاہیے کہ دماغ میں اچھے خیالات کو جمع کرنا ہے تو پھر اچھی محفیلیں اٹینڈ کریں اچھے دوست بنائیں روشنی بالوں کے ساتھ آئیں گے تو دماغ میں روشنی آئی گی اندھیرے کے ساتھ رہیں گے تو دماغ اندھیرے بانا ہو جائے گا تو اللہ بالوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ میں نے اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے آگے کفر میں لپڑ کر قبر میں جانا ہے اور آگے کی منزلیں ہیں یہ قبرستان سب سب آئے ہیں میرے دوستوں اللہ آفیت فرمائے اور مجھے اور آپ کو اللہ خاتمہ بالخیر دے اور ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین سنیے تو برا خیال کیا ہے برا خیال گناہ کا خیال ہے اور گناہ کیا ہے وہ باتیں جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں جس سے منع کیا ہے تو مسلمان کی نشانی کیا ہے حضور نے فرمایا مسلمان کی نشانی یہ ہے سمجھدار وہ ہے جو برے خیال اگر آ جائیں تو وہ ٹٹولتا ہے فیصلہ کرتا یار میرے دماغ میں یہ خیال تو آیا ہے لیکن میرے اللہ کا تو یہ حکم ہے میرے اللہ کے رسول کا تو یہ حکم ہے فورم اس کو تھوک دیتا ہے جھٹک دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے تو ہرے گمبت کے مکی میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں الکیس وہ بندہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے آپ جا رہے ہیں راستے میں گندگی پھیلی اپنے کپڑے کو بچا کر چلتے ہیں کپڑے کو الجھاتے تو نہیں تو یہ کیا ہے سمجھداری کوئی کچڑ میں بہن ڈال رہا ہو گندگی ہے وہ اس صاحب کپڑے پہنے ہو گندگی میں جا رہا ہے لوگ کہیں گے کتنا پاگلے دیکھو جب یہ بچا کر چل سکتا ہے وہ بھائی راستہ ہے نا یہاں صاحب تو ادر گندگی میں کیوں جا رہا ہے تو حضور کہتے ہیں اسی طرح سمجھدار وہ ہے جو برے خیال نماز چھوڑ دے سو جا غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہے گانے بجانے کر رہا ہے راتوں کو موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے خیال آ رہا ہے تو مومن حضور نے فرما سمجھدار وہ ہے جو گندے خیالات کو جھٹک دے جیسے اس نے گندگی میں پاؤں ڈالنے سے جھٹک دیا کسی پیشاب میں اپنے کپڑے کو ملووث کرنے سے بچا لیا گندگی اور بدودار چیز سے دور ہو گیا وہ سمجھدار ہے کہ بھائی گندگی کے قریب سے گزرا لیکن کتنا سمجھدار تھا کہ اپنے کپڑوں کو بچا لیا آیا اپنے پاؤں کو بچا لیا آیا تو حضور فرما رہا ہے سمجھدار مومن وہ ہے مندار نفسہ سمجھدار مومن وہ ہے نبی پاک کا سچا فرمان جامعہ ترمزی شریف سمجھدار مومن وہ ہے جو برے خیالات کو جھٹکے اور جو اللہ رسول کی مرضی اس کے پیچھے چل پڑے اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ برے خیالات کے پیچھے ہم چلیں گے نا تو اور پریشان ہوں گے برے خیالات کو جھٹک کر اس کو تھوک کر اس سے چھٹکانا لے کر نیکی کے طرف آنا تھوڑا مشکل کام ہے تھوڑا آپ کو حمد کرنی پڑے گی لیکن تھوڑی سی حمد کے بعد آپ کو اندر سے خوشی اتنی ملے گی کہ لاکھوں روپے بھی مل جائیں تو ایسے خوشی نہیں اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر کی خوشی جب تک ہے جب تک یہ اللہ کی مانے گا اور اللہ کی حبیب کی مانے گا ٹھیک ہے جی تو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے اور حضور نے فرمایا کہ بے وقوف ہیں وہ آدمی العاجز کہ جو اپنی ہر خیال جو خیال آرہا ہے ویسے کر رہا ہے جو خیال آرہا ہے ویسے کر رہا ہے وَتَمَنَّا لَلَّهُ اور اتنا بڑا جاہل بے وقوف ہے کہ جو برے خیال آرہے ہیں سب کر رہا ہے اور امید بھی رکھ رہا ہے کہ اللہ برشد اب میں سارے کام اللہ کے خلاف کر رہا ہے امید بھی رکھ رہا ہے یعنی کوئی قانون ہاتھ میں لے ہو یہ امید رکھے پولیس لی پکڑے گی کوئی کسی سیاسی تنظیم کے اندر ہو اس کے منشور کو کہ خلاف کام رکھے اور سمجھے کہ جناب میں اس تنظیم میں رہوں گا تو اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کون ہیں تو حضور فرماتے ہیں سمجھدار قومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے دین کے خلاف آنے والی بری باتیں نماز کا وقت ہو گیا خیال آرہا ہے سو جاؤ تو یہ برا خیال ہے حلال چیز ہے خیال آرہا ہے یہ برا خیال ہے جھوٹ بولنا برا خیال ہے زنا برا خیال ہے چوری برا خیال ہے نشا برا خیال ہے بری چیزوں کو دیکھنا بے حیائی کے کام کرنا برا خیال ہے جھٹک دو تھوڑی دیر کی سختی ہے ظاہر سے باتیں عجر چاہیے تو محنتوں گرمی بڑی جینا جنت نیسے دن ملے یہ تھوڑی دیر کی محنت ہے جھٹک دیا نیکی کی طرف آگئے گناہ کا کام کرنے کے بعد بندہ دوبارہ گناہ کی ترسلے بڑھتا ہے کیونکہ اس کو سکون نہیں ملتا وہ سمجھنا یہ برا خیال میں کر لوں گا تو میرا دماغ مطمئن ہو جائے گا وہ تو نہیں پریشان ہو جاتا ہے پھر اس سے بڑا گناہ کرتا ہے تو حضور نے فرمائے سمجھدار وہ ہے جو گناہ کے خیال کو جھٹکے اور اللہ کی مرضی کا کام کرے تو پور سکون ہو جاتا ہے جو خیال آئے بس کرتا چلا جائے وہ بے وقوف ہے وہ آدمی سمجھدار آدمی جو سمجھ گئے نا فرمائے پاگل اور بے وقوف یہ رسول اللہ کہنے والعاجز کیونکہ القیس کے مقابلے میں کہا گیا قیس کا معنی سمجھدار ہے تو تقابل میں ہم معنی کریں گے والعاجز کا بے وقوف دو رول دو کیٹیگری حضور بتا رہے ہیں القیس سمجھدار تو العاجز بے وقوف اس کے مقابلے کا کون ہے بے وقوف کہ جو عقل کا فیصلہ سنگل کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے فرمائے جو خیال آتا ہے اس کے دل میں شیطان نے خیال لالا ادھر دیکھتے رہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام وہ دیکھ رہا ہے بس جو خیال آرہا ہے کر رہا ہے اور پھر امید رکھ رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو یہ کتنا بڑا گمرہہ اور بے وقوف خیال ہے کہ ایک طرف سے رب کو ناراض کیے جا رہا ہے اور پھر امید رکھ رہا ہے بخش دے گا توجہ ہے تو ایک بات تو ہم نے یہاں سے سمجھ لی کہ نیکی کے خیال آئے گا تو اس کو کریں گے اور برائی کے خیال آئے گا اس کو جھٹکیں گے آپ کہیں گے مولانا صاحب شاہ صاحب یہ بڑی مشکل بات ہے میرے میں اتنی حمد نہیں ہوتی گناہ کا خیال آتا ہے تو فورا اس کو کرنے پر تو میں تیار ہو جاتا ہوں لیکن نیکی کا خیال آ جائے تو کرنے میں تیار نہیں ہوتا میں نے کہا اس لیے کہ یہ اندر کی خیال ہے تیرے نیکی میرے بچے میرے بھائی تیرے اندر برائی کے خیال میں طاقت زیادہ ہے اس لیے وہ تجھے اس کام کو کرنے پر مجمور کر دیتا نیکی کے خیال میں طاقت کم ہے اچھا یہ طاقت کیسے ملے گی خیالوں کو طاقت صحبت سے مزار سے تو بیٹھتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جہاں گناہ کی باتیں ہوتا ہوتا ہے جہاں اللہ کے نافرمانی کی باتیں ہوتا ہوتا ہے تو وہ خیال تو طاقت سے آئے گا کیونکہ مقابلے پر کوئی نہیں ہے کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ سی جمعے میں ملتا ہے سی جمعہ کی نماز پڑتا ہے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد سارا ٹائم فلمیں ڈرامیں گانیں چھجوری ہر کر دیاں اور غیر شریف کام تو ایک دین روشن اور سواب کے کام کو تو دیتا ہے دس سکر اور سارا ہفتہ دیتا ہے گناہ کے کام میں تو وہ خیال تو پھر طاقت صحیح آئے گا لیکن جب تو ادھر سے اس کو کرے گا کم اور اس کو کرے گا زیادہ تو پھر بھنگی کا جب خیال آئے گا تو اسی طاقت سے کرے گا جیسے گناہ سے کر رہا تھا اچھائی تو مجھے اور آپ چاہیے ایسے جلسوں میں اور جمعے کے دن کبھی بھی اس وقت نہ پہنچے جب امام خدبہ دے رہا عربی کا خدبہ حضور علیہ السلام کو وہ شخص ناپسند ہے کہ جو جمعے میں اس تائم پر آئے کہ جس تائم پر امام خدبہ دے رہا ہو بس بھی نماز کے لکھڑا ہوگا حضور نے ناپسند فرمایا بلکہ جمعے کے دن بندہ اس وقت آئے جس وقت وہ ہماری مادری زبان میں تغیر کر رہا ہو ہمیں پتا تو چلے یار کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے ہم مسلمانوں کے گھر پتا ہو جائیں وہ ہمارا دین کہتا کیا ہے سارا ٹائم دے دیا نو سے دس کے خبرنامے کو اور اس کے بعد خبرنامے میں ہر چینل ایک اینکر کو لے کر بیٹھا ہے اور اس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے چارچ سیاسی تنظیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایشو چل رہا ہے اور اس میں کتوں کی طرح وہ لڑ رہا ہے اور اندر کی بات بتاؤں جیسے ہی ان کے پچپن یا پچاس منٹ کا ایک تو آپ کو لے کر وہ اپنی ریٹین بڑھاتے ہیں یوٹیوپ پر ریٹین بڑھاتے ہیں اس سے ان کو پیسہ ملتا ہے اور زبردستی وہ مرچ مسارہ لگاتے ہیں تاکہ آپ دیں گے اوہ اب انقلاب آئے گا وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو یہ بالکل اندر جا کر کنٹین میں یا ویٹنگ روم کے اندر ساتھ میں بیٹھ کر سیگنٹ پیرے ہوتے ہیں چاہی پیرے ہوتے ہیں دوستی یار یہ ہر جگہ ہوتی ہے اب بیٹھو جو جھگڑے کر رہے تھے تم سامنے ملتے ہو اور ہمارا بلٹ پیشر ہائی کر دیا تب جو ہے پھر پانچ سال وہ حکومت چلے جائی گی پھر دوسری حکومت آئے گی تو یہی انکر تھا نا وہ کہہ گا میں معافی چاہتا ہوں وہ میں نے جو باتیں کیتے غلط تھی کیونکہ اس کو پیسے اس پر مل رہے تھے کہ ہماری حکومت ہے ہماری بابا کر تو جھوٹوں کے پیچھے ہم نے ٹائم دیا نہیں دیا تو اللہ کے نور کو نہیں دیا جو سچا راستہ تھا اس کو ٹائم نہیں دیا سارا ٹائم تو نے ٹیلی بزن کو دے دیا دانے بجانے کو دے دیا تو جب غلط چیز میرے بچے میرے بھائی آپ کے دماغ کے اندر آئے گی تو وہ خیال بھی تو پھر طاقت سے آئے گا لیکن اگر تو ٹائم دے گا درد شریف پڑھنے کو نبی پاک کی صیرت پڑھنے کو قرآن کی تلاوت کو قرآن کو سمجھنے میں علماء کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ تو دنہ کے خیال کو بھولتا رہے گا اچھائی سننے گا تو وہی بات تیرے دماغ میں آئے گی تو جیسی دنہ کے خیال آئے گا تو کہے گا چھوٹ اس کو چھوڑو اور آگے چلنا شروع کر دو تو لہٰذا یہ تیرہ فیصلہ ہے اللہ فرماتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا ہم نے اس کے اندر گناہ اور سواف دونوں کو رکھ دیا ہے اور اس کی سمجھ دے دی ہے اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ گناہ کی طرف جا کر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے یا خیر کے کام کو لے کر دنیا میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے آخرت میں اور قرآنگی کے غیر پر مسلمانوں سنو نیک بننا مشکل نہیں کیوں پہلی بات تو ہم پیدا ہی مسلمانوں کے دھر ہوئے اسلام کو تو ہم نے جان لیا پھر ہمارے نام مبداللہ بررحمان عمران عبدالقادر ساری مسلمانوں کے نام پر ٹھیک ہے دی دوسرا سفورڈ اب کو یہ مل گیا ٹھیک ہے دی اب ہمارے محلوں میں مسجدیں ہی مسجدیں ٹھیک ہے دین پتا چل رہا ہے ایورنس آری یہ معلومات ہمارے اندر آتی چلے جاری ہے ملاد کے جلسے ہو رہے ہیں گیاروین شریف کے جلسے ہو رہے ہیں درس قرآن کے جلسے ہو رہے ہیں توہید پر جلسے ہو رہے ہیں شانِ رسالت پر جلسے ہو رہے ہیں خط نبوت پر جلسے ہو رہے ہیں سب پتا چل گیا شادی پی آجے ہو رہی ہے اس میں پندیت نہیں آ رہا علماء آ رہے ہیں نکاب ساری رسو بات ہمارے اسلامی ہیں لیکن مسلمانوں سے ہی نہیں پنتے کیونکہ دلچسپی نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں رکھتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ تو سارا اسلام میرے اور آپ کے قریب ہے لیکن دلچسپی نہیں میں دنیا کے ایک ملک کے اندر گیا نام نہیں لیتا اس کا جس کو آج کے دور میں سب سے ترقی آفتہ سمجھتے ہیں کوئی تیرہ چودہ گھنٹے کی فلائٹ تھی ہم جب وہاں پر اترے تو صبح دس یا ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا جن کے گھر رکھنا تھا میں وہاں گیا دو ڈائی گھنٹہ آرام کیا تو مجھے آزان کی آواز آئی یہ واقعہ میں نے کئی جگہ سن سایا آزان کی آواز ہے تو میں نے آزان جب ختم ہوئی تو میں نے وضوح کر لیا اور میں نے دروازہ نوک کیا تو وہ جن کے گھر رکھا تو وہ آگے جی حضرت میں نے کہا یار یہ کیونکہ تیرہ چودہ گھنٹے سفر کیا میرے پاؤں سوچ رہے ہیں تو مجھے چپل دو میں ذرا جار ہوں کہنے کہ حضرت آپ کہا جائیں گے یہاں پر میں نے نماز پڑھنے جاؤں گا کہہ لگا یہاں تو کوئی مسجد نہیں اب میں نے کہا مسجد نہیں ہے تو یہ آزان کے آواز کہاں سے آ رہی تھی اس نے کہا ہم نے گھر میں الارم لگائے ہوئے ہیں یہاں بھی لو کوئی مسجد نہیں ہے اس وقت مجھے کراچی کے محلوں کے ایک ایک آزان کی قدر آئے سنو اس بات میں نے کہی الارم کیوں لگایا پھر کہنے گا حضرت بچے چھوٹے ان کو پتا تو چلے کہ نماز کیا ہوتی مسلمان کیا ہوتی تو پھکٹ میں آپ دیکھو آپ تک اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ تو یہ آوازیں تجھے بتاتی ہے کہ تُو خدا کا بندہ ہے آجا نماز کی طرف ہی علی الفلاہ اس وقت مجھے یقین کرو میرے آنکھوں سے گرم آسون لے گرم کہ مولا کتنا کرم ہے پاکستان ہے گلی کچھوں سے اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ پڑا سکے خود سے تو یہ آزانوں کی آوازیں اس کو مسلمان بنا دیتی ہے اس کو اسلام کا شعور دے دیتی ہے اسلام کی شناک دے دیتی ہے لیکن ہماری دلچسپی نہیں ہوتی وہ دیکھ وہ ڈالر کمانے کے لیے وہاں پہنچا لیکن اس نے کہا حضرت پاکستانی ٹھیک تھا پیسے تو کمانی ہے لیکن آخرت کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے ہمارے بزرگ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے جس زمانے میں کراچی میں پاکستان میں خواری بم دھماکہ کر رہے تھے اور بڑے برے حالات تھے اللہ ہمارے ملک کو پھر وہ حالات نہ دکھائے سمجھ رہے ہو جو بڑے بم دھماکے وہ جناب بازاروں کے اندر پچاس لاکس زیادہ لوگ بم دھماکے گشی کار آپ روزانہ دیکھتے پشاور میں ہو گیا جناب جو ہے وہ بلکہ آج کل تو وہ دن بھی چل رہے ہیں وہ جو آرمی سکول پر ہوا اللہ رب العالمین وہ دن نہ دکھائے اللہ ان بچوں کی مخفر فرمائے ان کے والدین کو اللہ رب العالمین صبر جمیل دے آرمی سکول پر جو حملہ ہوا تھا یا جن بازاروں میں ہوا تھا جن مزارات میں ہوا تھا جن مساجد میں ہوا تھا اللہ رب العالمین وہ دن پھر پاکستان کو نہ دکھائے لیکن آپ دیکھئے تو اس وقت لوگ ملچ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے بزرگ بڑے مسکرات کر بات کرتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا جان بچانی ہے تو ادھر ہی بھاگیا اور یوان بچانا تو کراچی میں رہے تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین میرے گھر کے اندر موجود ہے لیکن ڈاڑی میں نہیں رکھ پایا نماز میں نہیں پڑھ پایا حضور کے بارے میں میں نے جان پایا سیاسی تنظیموں کے دجالوں جھوٹوں کے بارے میں سب جان لیا لیکن یہ نہیں جان پایا کہ میرے نبی پاک کس خاندار میں پیدا ہوئے ان کے والد کون تھے ان کے دادا کون تھے ہمارے نبی پاک کی عمر کتنی تھی ہمارے نبی پاک کی صیرت کیا تھی ہمارے نبی پاک نے کتنے سال دین کی خدمت کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کیسے گزرا جوانی کیسے گزری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیح نہیں سی دلچسپی نہیں کہتے نہیں کہنا مولانا صاحب بہت مشکل ہے میں سکھنا چاہتا ہوں لیکن تقریمیں بڑی مشکل ہوتی ہیں اردو کی کتابیں بڑی مشکل ہیں میں نے کہا تیرے ہاتھ میں سمارٹ موبائل ہے کہ لگے ہاں میں نے کہا کیا پڑھا ہوا میں نے کہا کوئی اسکول کجھ میں نہیں پڑھا تو میں نے کہا پھر موبائل کیسے چلا لیتا ہے اس کا تو سارا فنشن انگلیش میں ہے کہلے کہ بس چلا لیتا ہوں میں نے کہا دیکھ جب دلچسپی ہوتی ہے نا تو ہر چیز کرنا آجاتا ہے اچھا ہے اگر تُو نے اپنے ضرورت کے لیے موبائل رکھا ہے لیکن یہ دلچسپی نہیں رکھے گا تو یہ حدیث پاک موجود ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ عرص جنگہ ہو رہا ہے اگر رہنا ہوتا تو صدیق اکبر ہمیشہ رہتے ہیں غوث عاظم ہمیشہ اسے ملاقات کے لیے آئے ہیں ہمارا سفر عالم عربہ سے شروع ہوا پھر ہم اپنے باپ کی پیٹ میں آئے وہاں سے اپنے ماں کی پیٹ میں آئے وہاں سے ہم اس دنیا میں آئے یہاں سے ہم قبر میں جائیں گے اور حشر میں جائیں گے اور رب کے پاس پہنچیں گے تو اصل جو چیز ہے وہ یہ دنیا ہے میرے دوستو یہ یہاں جو کریں گے یہ پرکٹس کی عمل کی جگہ ہے اور قبر جو ہے وہ عجر کی جگہ ہے بندہ جب قبر میں جائے گا پانچ منٹ دے دو میں دوبارہ لوٹ کر جاؤں کوئی ایسا کام کر کے آ جاؤں نیکی کا کہ میں قبر میں کہ سکوں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں لیکن کہہ جئے اگر نہیں اب وہ پیریئٹ ختم ہو گیا تمہیں پورا سال طالبیلم سٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے کہ پیپر کی تیاری کر لیکن جب ایگزامینیشن ہال کے اندر وہ آ جائے سوال کا پرچہ سامنے آ جائے وہ کہہ سر ایک منٹ مجھے بک دکھنے دیجئے انہوں نے کہا نہیں بیٹھا اب نہیں وہ ٹائم ختم ہو گیا یہ تین دھنٹے تو اگزام دے گا اب وہ وقت ختم ہو گیا تو مجھے اور آپ میرے بھائیوں بزرگوں ان چیزوں کی قدر کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم نے ایک بنیں گے نمازیں پڑھیں گے ڈاڑیاں پوری رکھیں گے محبت کرتے ہو رسول اللہ سے علیہ السلام محبت رکھتے ہو مولا علی سے تو جس سے محبت ہوتی ہے تو بندہ ویسی تو بنتا ہے اور عاشق بنتا ہے تو عاشق تو بھرے مجمے میں پکڑا ہی دیتا ہے کہ یار تو تو کپڑے بھی ویسی پہمرا ہے تو نے تو مو بھی ویسی بنایا تو نے تو موٹر سیگل کا کلر بھی ویسی کیا لگتا تجھے اس سے بڑا پیار ہے ایک ہم ہے نام ہے لیکن ہم پر کوئی عدا ایسی نظر نہیں آتی کہ کوئی کہے کہ یہ حضور کا عاشق ہے نشاہ ہم کر رہے ہیں نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں نمازیں ہم پھرتے ہیں علماء سے ہمارا تعلق نہیں مجزے سے ہمارا تعلق نہیں تو پھر کیسے پتا چلے گا اور یہ غفلت میں ایک ایک دن گزر رہا ہے میرے دوستوں مذرگو یہ یادر ضروری نہیں بندہ ستر اسی سال میں مڑے بندہ کبھی بھی مر سکتا ہے اور یہ آخرت کے ساتھ سودہ آخری بات کر کے پھر صدق اکبر کے فضائل بیان کرتا ہوں یہ فضائل و مرتبہ اس لئے پیدا بیان ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندرے ایک فکری ہمت آئے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں جن میں حضرت ابو بکر جیسے کو دیکھو حضرت عمر کو دیکھو حضرت عثمان علی کو دیکھو حضرت حسین پاک کو دیکھو پنٹن پاک کو دیکھو غوث آدم کو دیکھو اس سے بندے کدر امیر جذبہ اعتماد بنتا ہے اور یہاں سوٹھنے کے بعد سب یہ ہندری پر چھوڑ جاتے ہیں گھر میں کیا لے کر جاتے ہیں یہ جذبہ قیار ہو گیا کتنا اچھا ولیوں کا ذکر ہم سنتے ہیں صحابہ کا ذکر سنتے ہیں کتنا مزا آتا ہے یہ مزا جو آپ کو آرہا ہے یہ خوشی یہ جذبہ یہ ایمان ہے اس کو اس دری پر چھوڑ کر نہیں لے جانا ساتھ لے جانا یہی وہ ہے جو قبر کے اندھر وہ روشنی دے گا جو دنیا کا سورج نہیں دے سکتا دعا کر اللہ ہمیں محبت کرے ہم نمازی بنیں سج بولنے والا بنیں اللہ کی شریعت عمل کرنے والا بنیں ماباپ کی فرمان بردار بنیں غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں مہمان نواز بنیں حق کا ساتھ لینے والے بنیں اور کچھ بھی ہو جائے اس سے گو بھائی اگر گناہگار ہو یہ جو تُو کام کر رہا ہے شریعت کی خلاف ہے غداری میں نہیں کر سکتا ہماری شادی بھی آوئی ہوگی ایسی ہوگی جیسے رسول اللہ کی شریعت بتاتا اگر نہیں ہمارے وہاں تو کوئی پردہ شردہ نہیں ہوتا سب بھرد بھگری کی طرح ہوتے ہیں اور اگر نہیں ہمارا نام اگر مسلمان ہے تو پھر ہماری محفلیں بھی ایسی رکھتی ہے کہ یہ ہندووں کی محفلیں نہیں مسلمانوں کی ہے کہ اس میں پردہ کا انتظام ہوتا ہے ہمیں اپنے رسومات بھی ٹھیک کرنے ہوگی سمجھ رہے آپ شادیوں میں دانے بجانے نہیں بچتے وہ کسی کافر کی شادی نہیں ہو رہی یہ مسلمان کی ہو رہی اس میں تلابت قرآن ہو نات شریف ہو بلو سبحانہ ہمارے نبی پاک جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور شفاعت حق ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کو دو آوازیں سب سے ناپسند ہیں دو آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں مادار بن رہے ہیں دین کے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ علیہ اعلان کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ پسندے اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی اور اندھیرے میں جان رہاں کیا ہوگی اور کریں اپنے اندر تردیلی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ آپ سے بات کریں بھولیں گے نہیں انشاءاللہ میں بھی نہیں بھولوں گا آپ بھی نہیں بھولیں گے جو سن رہے اس پر میں ان سے وعدہ کرتا ہوں میں خود بھی عمل کروں گا آپ بھی عمل کریں حضور اللہ کو راضی کریں لوگوں کو دکھانے کے لینے اللہ کو راضی کریں بولو سبحانہ حضور کو راضی کریں قادری ہیں چشتی ہیں نخشبندی ہیں اپنا بزرگوں کو راضی کریں بولو سبحانہ تو غور کیجئے میرے دوستوں دو آوازیں کتنی جس پر اللہ لانت کرتا ہے لانت کا معنی گالی نہیں یہ جو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یہ تو گناہ کا کام ہے لعنت کا لفظ جب شریعت میں آ جائے تو یہ رحمت کے مقابلے پر ہے جیسے موت کے مقابلے پر کیا ہے زندگی صحت کے مقابلے پر کیا ہے مرز رات کے مقابلے پر کیا ہے دن تو اسی طرح رحمت جو چیز رحمت نہیں ہے وہ لانت ہے اور جو رحمت ہے وہ لانت نہیں تو اللہ دو آوازوں پر لانت کرتا ہے یعنی اس پر رحمت اور فضل کبھی نہیں اتارتا اور انتہائی ناراض ہوتا ہے یا رسول اللہ وہ دو آوازیں کون سی ہیں فرمایا غم کے بقے چلا کر رونا اور سبرنا کرنا اور چلا کر کیا رو رہا ہے روتا چلا کر وہ ہے جب وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے جو سمجھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور عجر دے گا پھر وہ چلا تا نہیں برداشت کرتا تو سب روسی کو آتا ہے جس کو رب کا پتا ہے چلاتا تو وہ ہے جو بلکل کلاش ہو جاتا ہے اب کچھ نہیں ہوگا فرما مجھے تو دیکھا بھی جا رہا ہے اور عجر بھی مل رہا ہے تو جب رب یاد رہتا ہے تو پہاڑ تو پھڑ سکتا ہے لیکن اس مومن کو کوئی ہلا نہیں اللہ کی آدھ بندے کو اتنا جورتمند بناتا ہے کیونکہ انسان جورتمند بنتا جب ہے کہ بھائی سپورٹ ہے میرا اور جو کر رہا ہوں اس کا مجھے مال بلے گا ریوارڈ بلے گا اور ایسا یار کوئی بھی نہیں ہے میرا کچھ بھی کروں گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو فیل ہو جاتا ہے لیکن وہ کہے جو کر رہا ہوں اس کا اس کو بھلایا نہیں جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اس کا عجر ملے گا اور جس کے لئے کر رہا ہوں ہوں دیکھ رہا ہے تو تیرے آگے رونے گی تو بے سہارا آدمی روتا ہے نا سہارے والا تو دھڑے نہیں ملتا تو دو آوازیں ایسی ہیں جس پر اللہ لانت کرتا ہے ایک غم کے وقت گنا پھار کے رونا ایک پہ نا بے ساختہ رونا آ جائے جیسے حضور کے شہزادے ہمارے نبی پاک کے بیٹے آج جو کو دین کی اچھی اچھی باتیں میں اور آپ سیکھ رہے ہیں کتنی روشنی ہمارے اندر آ رہی ہے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کتنے اندھیرے کے راستے پر تھے کتنا دین کی روشنی بولو سبحانہ اوہ بھائی جب میدہ صحیح ہوتا ہے نا تو بندہ شگر کھاتا ہے تو اس کو زبان پر پیسٹ آتا ہے نیٹھا ہے یہ اور میدہ خراب ہو تو پھر کوئی ذائقہ نہیں آتا تو ہم نے اپنا مزاج خراب کیا ہوا لیکن دیکھیں جب آگئے ہیں تو مزا آ رہا ہے نا یہ ایمان یہ ہے بولی یہ کیا ہے رونے کی میں نے بات کی یہ بناوٹی رونہ ورنہ خود سے رونہ کسی غم پر آ جائے آہو فغانہ ہو ہمارے نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہی حضرت ابراہیم اللہ کی نبی تھے ان کی بات نہیں کر رہا ہمارے نبی پاک شلالہ صرف چار بیٹیاں ہیں کالا بختہ رہے جو بکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چار بیٹیاں ہیں ہمارے نبی پاک کے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں سب سے بڑی شہزادی ہیں سیدہ زینب پاک دوسری شہزادی ہے سیدہ رقیہ پاک بولو رضی اللہ عنہا تیسری شہزادی ہے سیدہ امی کلسوم پاک اور چوتی ہے زہرہ پاک ملکہ کہو رضی اللہ عنہنہ چار شہزادی ہیں اور دو بیٹے ہیں ایک قول تین بیٹے کا بھی دو بیٹے ہیں دو کو لیتے ہیں بیٹیوں میں اختلاف نہیں ہیں حضور علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں ابراہیم کیا نام ان کا ابراہیم جو مدین پاک میں پیدا ہوئے ہیں جب ان کے انتقال بچپن میں ہو گیا وہ دودھ پیتے تھے اس عمر میں انتقال ان کا ہوا جب وہ دودھ پیتے تھے اللہ عنہ حضور سیدی آلہ کو خبر دی گئے کہ ان کے انتقال ہو بقی شریف میں ان کا مزار بنا ہوا ہے داخل ہونے میں سرکار آئے تو سرکار کے آنکھوں سے آنسو اتیاری تھے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاڑی مبارک پر آنسو آئے اب صحابی نے پچھا حضور یہ رونا کیسا ہے فرما یہ طبیعت ہے یہ بناوٹی نہیں یہ فطرت ہے میرا بچہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں سیدہ ماریہ کپتیہ کو کہا کہ تو غم نہ کر اللہ نے جنت میں ایک دائی رکھی ہے جو میرے بیٹے ابراہیم کو دودھ پیلاتی ہے بھولو تو یہ وہ رونا ہے غم میں جو خود سے آئے جو کیا خود سے آئے اور ایک ہے جو بناوٹی ہو اور جو غلا پھاڑ کے ہو اور دوسری تس آواز سے اللہ نفرت فرماتا ہے وہ ہے خوشی کے وقت گانا بجانے کی ہمارے وہاں کو جب تک شک کے اوپر لڑش بھی کری یا کوئی حارم لگا کر پورے محلے میں گانا نہ بجایا جائے تو شادی کو شادی نہیں کہتے اور اگر وہ نہ کرے تو اتنی جہالت ہے ہمارے وہاں ابے شادی جی تم نے تو ماتم کی طرح گزار دیا تم نے تو کوئی ڈانس کی محفیلی نہیں رکھی تم نے تو گانا بجانا نہیں کیا اور وہ تھے سارے لانت کے کام ہم دین سے ازنا دور ہیں کہ ایک بجار اگر دین پر چلے بھی تو اس کو کہتے ہیں بھائی تو شادی ہی سی دی ہے جیسے ماتم ہوتی ہے ہم نقابے ماتم شادی نہیں ہوتی ہم مسلمان ہیں ہمارا دین جیسے شادی کا کہہ گا جیسے خوشی کا طریقہ بتائے گا وہی خوشی ہے جو ہے آپ کی گانا بجانا فہوش گانا جس میں مادلہ نہ جانے ایک عورت کا تصور دیا جا رہا ہے اس میں کیا کیا باتیں کی جاری فہوش باتیں اور دوسری حدیثیں سکا فرماتے ہیں گانا زنا کا منطر ہے کسی پر منطر پڑھ دیا جایا تو وہ پاگل ہو جاتا اور پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے اس کے اس پر جادو ہو گیا تو زنا حق گناہ حق پر اوبارتا ہے باز اللہ یہ گانا جو ہے یہ گناہ حق پر اوبارتا ہے بدکاری پر اوبارتا ہے تو سارا دن دنگی تو ہم وہی سنتے رہے تو نیکی کیسے کریں گے کبھی قرآن سنا ہوتا کسی اچھے خاری آواز ہے پھر اس کے ساتھ ترجمہ سنا ہوتا کسی اچھے آلین کی زبان سے پھر اس کے ساتھ اس کی تفضیر سنی ہوتی تب ہمیں پتا چلتا ابے ہم جس کو روشنی سمجھ رہے تھے وہ تو جہنم اور اندھرہ تھا اصل روشنی وہ ہے جو ہمارے رب کا کلام بیان کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی آپ کے اب آگے چلیے اور میں گفتفو کو دوسری طرف لارہا ہوں اور یہ ایک حصہ میں نے بیان کر دی تو نمازوں کی پابندی رہے گی آپ کو خیال آئے گا یار تھوڑا سو جا یہ ہوگا شیطان کی طرف سے اس وقت تُو نے چادر پھینکی اور وضو کر کے نماز پڑھانا تُو جو سو گیا تھا تو صبح تُو ٹینشن موٹھے گا اور تُو نے چادر پھینک کر اللہ کا حق ادا کیا نا صبح اکھے گا لوگ کہنگے بڑا تازہ لگ رہا ہے بہت مطمئن ہے اس نے کہا اس لئے مطمئن ہے کہ میں نے کام غلط نہیں کیا ٹھیک اللہ کا حق چھوڑو گے بلٹ پر شرائے گا پریشانی ہو جاؤ گا بیوی سے لڑو گے بیوی شور سے لڑو گے بھائیوں سے لڑو گے بہنوں سے لڑو گے یہ چڑچڑا پن آتا کب ہے کہ جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے کیونکہ اس چڑچڑے پن کا ختمہ کیا ہے سکون اور اللہ کہتا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب تمہارے دلوں کو سکون جو چیز دے گی وہ میری یاد ہے پڑو لا الہ پھر ایک دفعہ پڑو لا الہ پھر ایک دفعہ پڑو لا الہ چھاتی سے عواز نکال کر پڑو لا الہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اب میرے دوستوں بذرگو یہاں میں نے بات کر دی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے دوسرا حصہ میں بیان کر کے اپنی بات کو سمکھتا ہوں اب آجائیے حضرت ابو بکر صدیغ یہ مہینہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں اپنی تنظیموں کا یوم تاسیس پتا ہے نہیں پتا ہے تو اللہ والوں کے دن نہیں پتا لیکن اصل میں جس رب کے جو دین ہے وہ ہم کو یاد ہی نہیں ہے تو یہ جو مہینہ ہے جماد الثانی کا یہ اس حسنی کا مہینہ ہے جو نبیوں کے بعد اللہ کی خدائی میں سب سے بڑے بنی ہیں بولو سبحان اللہ سب سے افضل ہیں کام حضرت ابو بکر صدیغ جمعہ کے دن آپ کہیں امام صاحب ممبر اور جمعہ کے دن کا ہو گیا اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جمعہ میں جب پہنچو گے جب نصیت کی جاتی ہے آپ کے علاقے میں اگر ایسے عالم ہیں اور ہوتے ہیں الحمدللہ ہر جگہ سننی سویو لقیدہ تو پھر آپ پہنچے ہو ہاں پر اور ان سے در سنیں سنیں تاکہ پھر آؤ بیوی کو بتاؤ بچوں کو بتاؤ نیکیاں پھیلیں گی خیر پھیلے گا اور واجر ہوگا سب سے بڑا تعویز بھی یہی ہے سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے اس سے بڑا کوئی تعویز نہیں ہے اللہ کی ماننا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے حضور کی ماننا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے تو میرے دوستو حضور کو حضرت عبو بکر صدیق جمعہ کے دن آپ کے امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں افضل بشر بعدن انبیاء بھی تحقیق انسانوں میں سب سے افضل سب سے بڑے بزرک نبیوں کے بار ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر کا نام لیتے ہیں پھر حضرت عثمان کا نام لیتے ہیں پھر حضرت علی کا نام لیتے ہیں ایک دو تین چار چار نام لیتے ہیں تو یہ چار نام جو لیتے ہیں جس کا پہلا لیا وہ بعد والے سے بڑا تھا جیسے ایک دو سے بڑا ہے گنتی ایسے شروع کرتے ہو تین دو ایک چار ساری کے لیے گنتی آپ نے بگاڑ دی دیکھو بچوں تمہارے جمعہ کیا تھے انہیں گنتی اگر کوئی کہے تین دو ایک چار چار ایک دو تین ہوں کہیں گے ہر آپ نے گنتی خراب کر دی بھائی اس میں خراب ہی کیا ہے اوہ بھائی جو پہلے بڑا نمبر ہے وہ پہلے آتا ہے جو بڑا نمبر ہے وہ پہلے آتا ہے پھر جو اس سے باد والے سے بڑا ہے پھر وہ آتا ہے پھر اس سے جو باد والے سے بڑا ہے وہ آتا ہے پھر اس سے جو باد والے سے بڑا ہے وہ آتا ہے تو انبیاء کرام کے بعد ساری امت میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں پھر ان کے بعد اپنے بادوالوں سے جو بڑے ہیں وہ عمر ہیں پھر ان کے بعد بادوالوں سے جو بڑے ہیں وہ عثمان ہیں پھر ان کے بعد سب سے بادوالوں میں جو بڑے ہیں وہ مولا علی شیلی خدا بات سمجھ گئے گئے ایک اب میں کیا بات آروں خیر بات نکل پڑی یہ دنیا میں جا بھی رہی ہے گدشتہ دنوں ہم نے برطانیہ میں ایک ضعیف العمر شخص کو اہل سنت کی کتاب کو اٹھاتے ہوئے دیکھا کر دیکھو سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے حضرت علی سب سے افضل ہے اور میں نے کہا وہ حضرت مولانا احمد مزبائی صاحب نے حضرت ابو بکر کے مقابلے پر نہیں کہا وہ اہل سنت تحقیدہ ہے کہ تین خلافہ کے بعد حضرت مولا علی سب سے افضل ہے بات کہاں کی ہو رہی ہے اور روڑا کہاں اٹکا رہے ہو اور پھر کہتے بھی ہو کہ میں ابو بکر صدیق کو افضل مانتا ہوں تو جب ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہو تو حوالہ تو دوسرا پڑھ رہے ہو تو پھر حضرت علی کو غلق کیا کرو تو دھوکے میں نہ رہو سینے پورے ظاہر باطن ادھر پنڈی میں لاہور میں کراچی میں برطانیہ میں ہر جگہ ایک ہی سننی بنے رہو تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے ایک پہلے ہیں ایسے حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں انگلی اٹھاؤ پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت علی تو یہ چار یار بولو سبحان اللہ یہ تمام صحابہ کے سردار ہیں یہ چاروں صحابہ کے سردار ہیں چاروں صحابی ہیں رینک میں ایک نہیں ہے چار سے پہلے تین ہیں تین سے پہلے دو ہے دو سے پہلے ایک تو یہ رینک کی ترتیب ہے اہل سنت کے نظر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کی چھاتی کے ساتھ لکھے حرام فرمائے حضرت امام زین العابدین حضرت مولا حسین کے شہزادے حضرت مولا حسین کے شہزادے جو کربلا میں بیمار تھے ان کا تعروف یاد کرتے ہو نا تو ان کا عقیدہ بھی لوگ ہم اہل سنت ان کو سید سجاد کہتے ہیں سجاد کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حضور کسرس سے سجدہ کرنا اور حضرت امام زین العابدین زین العابدین کا معنی ہے جو عبادتگار جو لوگ ہیں نا ان کے لئے روشنی ان کے لئے خوبی ان کے لئے کمال ان کے لئے حسن یہ ٹائٹل ہے نام ان کا ہے اپنے دادا کے نام پر علی نام ان کا کیا ہے لقب ان کا کیا ہے زین العابدین زین العابدین ان کا نام نہیں ہے جیسے امام باقر باقر ان کا نام نہیں ان کا نام محمد ہے سمجھ میں برائے 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 یہ محمد حضور نہیں لیکن انگوٹہ چھوم سکتے ہیں بالکل امام باقر کے نام پر بھی انگوٹہ چھوم سکتے ہیں آلہ حضرت سے پوچھا گئے کہ غوث پاک کے نام پر چھوم سکتے ہیں تو یہ تو غوث پاک کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود ان کی بارگاہ میں سبانی ہیں کیونکہ یہ سید السجاد امام زین العابدین کے شہزادے اور حضرت موسیٰ قازم کے دادا اور سرکار امام جعفر صادق کے والد امام باقر ہیں آجے چلی حضرت کیونکہ مولا حسین کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا علی اکبر علی اوسط علی ازغر علی اکبر اور علی ازغر دونوں کربلا شریف میں جام شہدت دوش اور درمیان کے جو ہیں اوسط علی ان کا نام لقب آیز زمعابدین اور دوسرے لقب آیز سے دوسر جات وہ ایک رات میں ایک ہزار نوافل پڑتے تھے بولو سبحانہ اللہ ہمیں کچھ پڑھنے کی توفیق ہو دل سے کہو اللہ دے دیتا ہے مانگو اللہ بار بار بانگو اللہ ہمیں رات میں نماز پڑھنے والا بنائے فرائض جو مسجدوں میں ادا کرنے کے بعد رات اللہ عبادت کرنے والا بنائے پھر وہ بڑی خوشبو اسلام کی پاتا ہے سنیے میرے دوستو امام زرعابدین پاک ہمارے نبی پاک کی قبر شریف کی قریب سے گزر رہے ہیں اور حضور کے گمبت کے نیچے کون آرام فرمارا ہے حضور کے ساتھ حضرت سیدن ابو بکر اور سیدن عمر او بچو یہ جو حضرت عمبت ہے نا اس کے نیچے تین مزار ہیں سب سے پہلا مزار مقدست سید المحبوبین اور سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سید الاولین والاخرین امام الانبیاء امام الاسفیاء صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلائے والوبائے والکہت والمرد والعلم بھولو صل اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا آرام فرمارے ہیں اور نبی پاک کے ساتھ سینے کے طرف حضرت ابو بکر آرام فرمارے ہیں اور حضرت ابو بکر سبیر کے سینے کے طرف حضرت عمر آرام فرمارے ہیں بھولو صبحان اللہ توجہ ہے آپ کی اور بندہ جی سمٹی سے پیدا ہوتا ہے نا وہی پہنچتا ہے اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے قرآن کا بھی حکم حدیث بھی ہے دیکھو کہ ایک بندہ پیدا باہر ہوتا ہے وہ پاکستان میں انتقال کر جا پاکستان میں ہوا تو کئی باہر انتقال کر گیا ہے تھا کراچی کا تو کئی اور کے کورنگی کا تھا تو لانڈی نے قبر بنی توجہ ہے جہاں سے میری اور آپ کی مٹی لی گئی ہے نا اور اس سے ہمارا بدن بنایا گیا ہے بندہ اسی مٹی میں جاتا ہے تو کیا شان ہے سیدن عمر کی ان کی بھی خواہ کے مبارک وہاں سے اٹھائی گئی ہے جہاں سے رسول اللہ کی خواہ کے مبارک بولو سبحان اللہ وہ مقدس مٹی جس سے بدن مصطفی جنت کی مٹی وہ جنت کی مٹی ہے نا کس کی مٹی بولو جنت کی مٹی ابو بکر کی افضلیت کو کون پہنچے سرکار فرماتے مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْزَتٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ حضور فرماتے ہیں میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور حضور اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں یہ جو گمبدِ خضراءِ حَرَا گمبدِ اس کے نیچے جو مکان ہے وہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے بول سبحانہ نبی پاک جس گھر میں آرام فرمانا ہے وہ کمرہ کس کا تھا ام المومنی سیدہ تیدہ آبدہ زاہدہ صدیقہ بنت صدیق اور آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ کہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کا وہ مکت حضور کا مکان ہوا تو حضور فرماتے ہیں میرے مکان سے لے کر میرے میرے مکان سے لے کر میری مسجد کے ممبر تک میرے صحابہ جو تم مجھے نمازوں میں آتے جاتے دیکھتے ہونا تو فرماتے ہیں ماں بینا بیتی و ممبری میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کو جو راستہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے گبا ہے اور اس میں کوئی علماء کا اختلاف نہیں کہ جو حجرہ ہے جس میں سیدہ آئیشہ پاک آرام فرما رہے ہیں جو ملا آپ کو اور اس میں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ جنت ہے کالا کہتا اشارہ کر کے حضور نے فرما آتا کہ فتنہ تو ہاں ہو فتنہ یہاں سے آتا ہے اور میں نے کہا جنگلی تجھے بھی کتے کی طرح حجرہ چاہیے ہیں اور ہم کہتے ہیں اتراز توجہ ہے وہ حجرہ حضرت آئیشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوتے ہیں وہ تو حضور نے سمت کی طرف اشارہ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس سمت کو متین کرنے کے لئے حدیث میں آیا کہ وہ سامنے حضرت آئیشہ کی طرف کی سمت اس سے مراد ماز اللہ کالا خبیث منعون حضرت آئیشہ کا حجرہ لے گا تو اس میں تو حضور خود تشریف ہم کہتے ہیں نہیں کہ یہ تجال صحابہ کو راستہ بناتے اطلی حرامی جنگلی کیونکہ جو صحابہ سے صرف کرے گا وہ حضور کا دشمنہ اور سنی کو اللہ نے عزت و وقار دیا ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہمارے علاقے میں کوئی عام عالم دین بھی ہو سنی تو اس سے بھی جڑتا ہے اس لئے کہ اس سے پھر ادھر 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 اور حضور کی بابا بول اسے میں بات تو ختم کر رہا ہوں یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیا مقام دیا حضور سید عالم نے اندفع دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ بات کر رہا ہے دوستی ہے یاری ہے تو کسی مسئلے میں ذرا کرمہ کرمی ہوں گے کسی مسئلے میں انسان ہے نہیں ہو جاتا بھئی حضرت موسیٰ اور نبی ہو کر حضرت حروم سے نہیں ہوں گے یہ کوئی معنی چیز نہیں کوئی گناہ کے نام میں نہیں ہوا ایسے بندے کا مزاج ہوتا ہے حضور نے دیکھ ہیا تو سرکار نے اس پر کہا عمر اور سارے صحابہ کو کہا فرما میرے ابو بکر کے آگے نہیں بولنا فرما جو اللہ نے مجھے اس زمین پر بھیجا اور میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اس تمہاری ساری قوم میں مجھے جھٹلایا لیکن مجھے سب سے پہلے جس نے سچا کہا یہ ابو بکر ہے پھر اس نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے میری مذج کی لہٰذا کسی کو یہ نہیں چاہیے جو میرے ابو بکر کے آگے آواز اٹھائے حضرت ابو بکر روحانیت اور ولایت میں اتنے عالی ہے تب جو بات ابھی ختم ہو رہی ہے ساتھ آٹھ دس پر میں قیمتی بات ڈیلیور کر رہا بخاری قدیس حضور نے فرمایا منجر رہ سعوبہ میں مختصر کر کہا ہوں حضور نے فرمایا اگر کسی نے ایسا تہبند باندھا اس زمانے میں لنگی بانتے تھے ہمارے وہاں تو جس طرح کے پجامی کی رسم آگئی مانا کہ یہ پجامہ جس کے اوپر کمر بند ہوتا ہے ہائی پرانا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی لباس پہتے تھے حضور کی خدمت میں لباس پہننے کے لئے یہ پیش کیا گیا لیکن حضور نے جو لباس پہنا ہے وہ حضور نے تہبند تہبند ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں جو درمیان سے سلیمی نہ ہو تو اس زمانے میں تہبند پہننے کا لیا جس کو ہمارے وہاں لنگی بھی کہتے ہیں تہبند پہننے کا اور یہ لنگی اس لئے نہیں بول رہا ہوں کہ وہ کبھی پنجاب جاؤ تو لنگی وہ سر پر ڈالنے والی چادر کو بھی کہتے ہیں تہبند سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس قسم کا پجامہ یہ آپ کے لئے معنی کر رہا ہوں یہ تہبند پہنے کہ وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہوں یہ جو ہماری ہے نا اس سے نیچے جا رہا ہوں اور رگڑ رہا ہوں پیچھے تو حضور نے فرمایا کہ وہ حصہ آگ میں جل رہا ہے دیکھو آج کیونکہ یہ عرب میں تکبر کی نشانی تھا آج بھی آپ دیکھتے ہو کہ وڑے رہے دیہاتوں کے اندر دھوتی اتنی لمبی پہنتے ہیں کہ وہ پیچھے رگڑ رہی ہوتی اس سے وہ اپنی پھنے خانی ظاہر کر رہے ہوتی تو حضور کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کیونکہ اسلام تو آجزی سکھاتا ہے ایسا لباس نہیں پہنو جسے تکبر ظاہر ہو لوگوں پر فوقیت ظاہر ہو توجہ ہے حدیث تو ایک لائن کیے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑا موضوع کھول رہا ہوں تو آگے آپ سمجھ جائیں تو جس طرح ہمارے وہاں آج گریبان کھولنا بدماشی کی نشانی ہے کوئی گریبان کھول گر چل رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے یہ علامت کیا ہے تکبر اس زمانے میں تکبر تکبر ممانا گھمڑ تکبر کہتے ہیں دو چیزوں حضور سے پوچھا گا یا رسول اللہ اچھی چپل پہنا تکبر ہے فرمان نہیں حضور سے پوچھا گا اچھی سواری رکھنا تکبر ہے فرمان نہیں حضور اچھے چپڑے پہنا تکبر ہے نہیں تو حضور تکبر کیا ہے حضور نے فرمائے کہ تکبر دو چیزیں ہیں حق کا انکار کرنا غور سے سنو اس بات کو یہ عادت ہمارے در کھوٹ کرے گنڈی عادت نگاہی حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو زلیل سمجھنا مولانا نے صحیح مسئلہ بیان کیا لیکن میں کہوں گا مجھے کرسی پہ بٹھائیں میں ان کی بات کیوں مانوں یہ تکبر ہے باہ جب بات صحیح کر رہے ہیں اور دین کی ہے تو قبر کر تو تکبر کرنے والا شخص قیامت کے دن جھوٹیوں کی طرح تو تکبر دو چیز ہیں حق کا انکار صحیح بات کا صحیح بات کا کتنے تیر اور ملہ گھٹیا ذریر ہے میں آلہ ہوں پھر یہ تکبر ہو جائے گا تو حضور میں ایک مثال دی ہے جس سنو کہ جس اسی طرح تکبر کی علامت جیسے ہمارے وہاں گریبان کھول کر چل رہا ہے مجھے ایک بتاؤ ایک بندہ اگر کورنگی میں خدا نہ کرے گریبان کھول کر چل رہا ہو تو لوگ کہیں گے بڑے آجزی کرنے والے اب یہ آجزی کرنے والا ہے یہ آپ متقبر ہیں آجزی ہوتا ہے کنے بان کے بٹن لگایا ہوتا تو بجھے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو ایک فرائڈی پیر کے پاس ایک ایسا بندہ آتا تو مال دیتا ہے جنت دی ہے اور جو بچارہ متقید تو اس کو کچھ بھی نہیں میں لگا اچھا تو غور کرو اسی کو تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کر رہا ہوں یہ ہمارا دل ہے یہ علاقہ یہ غوث پاک کا مرکز ہے سمان اللہ یہ اہل سنت کا مرکز یہ کورنگی ہے لانڈی ہے شا فیصل ہے بلدی آئے اور انگی ٹاؤنے یہ جو کراچی کے علاقے ہیں الحمدللہ یہاں تاریخ رہی ہے عاشقوں کی تو جڑے رہی ہے سندے کے ساتھ اور غور کرو میں تخلیف ختم کر رہا ہوں تو جس طرح ہمارے یہاں پر گریبان کھول کر چلنا یہ بدماش کی نشانی ہے اسی طرح عرب کے اندر تہبن اور دھوتی اتنی بڑی پانا کہ وہ چل رہا ہوں تو پیچھے سے کپڑا رگ رہا ہوں سمجھے حضور نے فرمایا کہ یہ تو اسلام کے مزاد کی خلاف تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا پیچھے زمین پر رگڑے گا جر نہ سو تو وہ آگ اور جہنم میں ہیں تو حضرت عبور پکر کھڑے کھڑے کہ یا رسول اللہ جب میں تہبن بانتا ہوں تو بانتا اوپر ہی ہوں لیکن وہ کبھی کسی کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ ٹکھنے سے نیچے ہو جاتا ہے تو حضور نے گوائی دیئے ابو بکر صدی کے تقلیق مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر دبے جالی پھٹے ہوئے پھٹیچر پیر تجھے کیا پتا ابو بکر کون ہے رسول اللہ ابو بکر کی پاکزگی کی گلائی دیتے وہ فرماتے ہیں ابو بکر اگر تیرا تہبن تخنے سے نیچے ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ تُو جو ہے تجھ میں تکبر نہیں ہے اور جس میں تکبر نہیں ہے وہی تو خدا کا ولی ہے اوہ تحر قادری لانت تو خبیص کہتا ہے کہ ابو بکر سیاسی خلق ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے جس کو دجال کہنا تھا اور جس کو شیخ علیہ السلام ہے جن کو داتا صاحب اپنی کتاب کشور محجب میں لکھتے ہیں شیخ علیہ السلام یہ لب لکھا داتا صاحب نے ان کو تُو کہتا ہے کہ وہ سیاسی خلق ہے اللہ عزباللہ بات یہاں ختم کر رہا ہے یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے بات ہے تو بہت ہے سیاسی کہ ابو بکر کی بلایت میں کسی جلسے میں کریں گے لیکن حضرت ابو بکر کی ایک دعا تھی داتا صاحب نے وہ دعا نقل کی ہے حضرت ابو بکر اللہ سے دعا کرتے اللہم ابسط علیہ دنیا وزہدنی انہا یا اللہ میرے لئے مال اور دنیا کو کھول دیں اور مجھے اس مفتلا ہونے سے بچا دیں داتا صاحب کا یہ جملہ سمجھو یہ پورے گھنگے کی تقریر ہے یہ دعا میں بس دو جلس کہتا ہوں داتا صاحب کہتے ہیں یہ دعا بتا رہی ہے کہ ابو بکر صدیق دنیا مانگ رہے ہیں تاکہ شکر گزار بنو اور پھر اس میں مفتلا ہونے سے بچ رہے ہیں تاکہ سبر ملی فرمایت طریقت کا شہکار ہے جس میں شکر اور صبر قبول کر رہے ہیں ایک جگہ جگہ اور پھر داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں میں ایک مسئلہ پر اختلاف ہے کہ فقر استراری افضل ہے یا فقر اختیاری مثلاً ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس پیزہ کبھی آیا یا نہیں وہ کلاش فقیر ہے تو وہ تو چاہتا تھا پیسہ آئے لیکن نہیں آیا یہ فقر استراری یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی فقر ہے اس کے پاس فقیر ہے اور ایک ہے جس کے پاس سب کچھ آیا پھر اس نے تھکر آیا تو یہ فقر اختیاری آیا فقر استراری میں استرار صفت بنے گا فقر نہیں بندہ نہیں اور فقر اختیاری کے اندر بندہ صفت بنے گا اس لیے کہ اس کے پاس تھاٹھ پڑا آیا داتا صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ اولیاء میں زیر بحث تھا ابو بکر پہلا ولی ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ فقر اختیاری فقر استراری سے افضل ہے کہ مال مانگا اور پھر اس کو چھوڑا فرمائیے کہ فقر اختیاری اور اٹھا داتا گنج بخش فیض عالم حضرت علی کے بیٹے امام حسن کے بیٹے سید علی بن عثمان الحسنی والحسینی المعروف گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا داتا صاحب لکھتے ہیں یہ بات بتا رہی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں کہ ولایت میں ابو بکر سے آگے قدم رکھیں اب ابو بکر سے دیر کے مرتبے کو سیاست میں ٹالنا یہ داتا صاحب نے لکھا اور میں نے کہا دجال تیرا تو بلایہ سے کوئی تعلق نہیں ولی ہونے کی بات تیرے جیسے ملعون اور ایجنسی کے ٹاؤٹ ابھی الیکشن آ رہا ہے یہ پھر آئے گا لکھر اچھی پاکستان آئے گا اور میں ناجم کرے گا ادھر دھرنا دے گا اور پھر اور پھر فتنہ فضاء کر کے میں نے کہا دیکھ یہ مسئلہ ہے ولایت کا تو ہم تیرے جیسے یہودیوں کے دلال سے نہیں سمجھیں گے ولیوں کے شہنشاہ تاتا علی حجویری سے سمجھیں گے تاتا علی حجویری لکھا کے ابو بکر صدیق اہل طریقت میں اس درجے پر ہے کہ کسی کو اجازت نہیں کہ ولایت اور معنی میں کوئی ابو بکر سے آگے قدم رکھے دعا بھی تو دیکھو کہ آئے نا اللہم ابسط اللہم ابسط علی الدنیا یہ ابو بکر صدیق کی دعا ہے کہ اللہ میرے لئے دنیا کھول دی یعنی مال خوب آئے گا وزہد نہ نہا اور اس میں مطلع نہ ہو جاؤں اس سے بچا جو آئے خرش کر دی آئے گا تو اس کا شکر کروں گا خرش یعنی شکر کا بھی عجر سبر کا بھی عجر انفاق کا بھی عجر اور فخر اختیاری کو فخر اختیاری پر ڈالا اور تقریر ختم کر رہا ہوں حضرت ابو بکر کتنے بڑے ولی تھے ان کی ایک اور دعا سننے وہ دعا میں دیکھتا ہوں میں نے کہا شدیق اکبر کتنے ذہین تھے اور کیسے اللہ والے تھے ان کو پتا تھا کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے اب دیکھیں میں دعا پڑھتا ہوں ایک تو دعا یہ ہے یا اللہ میرے لئے دنیا کھول خوب دنیا نے خوب مال دے اور پھر اس مال میں میں مبتلا نہ رہو مال جیب میں رہے دل میں تیری مرضی رہے جہاں تُو کہے گا وہیں مال کا شوق نہ ہو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جیسے کشتی جو ہے پانی پچلتی ہے پانی کشتی میں آنے ہو تو کشتی ڈوب جائے گی تو فرمایا کہ دنیا ہاتھ میں رہے شوق نہ بنے ہاتھ میں رہے دل میں تیری مرضی رہے جہاں تُو کہے گا وہاں خرچ ہو اس میں مبتلا یہ الٹا نہ ہو جائے کہ دین کو ہاتھ میں لے لوں اور دنیا کو دل میں لے آؤ اور بناوٹی بن جاؤ فرمایا دین اور تیری مرضی دل میں رہے دنیا ہاتھ میں رہے اس سے تو ہی لگاؤ نہ ہو لگاؤ یہاں سے ہو جہاں تُو کہے گا وہی یہ بٹے گا اے اتنی بڑی بلایت بولو سبحان اور یہ دجال کا تخم کیا جانے بلایت کیا اور میں کہتا ہوں اچھا ہوا تم نے یہ موضی چھڑا تاکہ ہمیں پوریت کے دیکھنا پڑھا تے ملیے ابو بکر صدیب کی بلایت کی کتی رہت اب یک آخری دعا پڑھتا ہوں مجمع سادہ ہے کوئی علمی ہوتا تو میں اس کو اٹھا کر دوسرے درجے بیان کرتا لیکن سنئے یہ دعا کیا ہے حضرت ابو بکر کے دعا دیکھیں اللہم اجعل اللہم اجعل اللہم اجعل عمری اللہم اجعل خیر عمری و خیر عملی خواتمہ و خیر ایام یوم لقاک جمعہ دیکھیں کیا کہتے تین چیزیں اللہ سے مانتے ہیں اور اللہ کی قسم اس سے بڑی بڑی دعای نہیں ہو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہم اجعل خیر عمری آخرہ اے اللہ میری زندگی میں میری عمر کا سب سے اچھا حصہ آخر کے وقت کرنا جب مجھے دنیا سے جاننا ہے و خیر عملی خواتمہ اور میری زندگی میں عمل کا سب سے پہترین حصہ سب سے آخری عمل جو میں کہوں اس کو کہا و خیر ال ایام یوم لقاک اور میری زندگی کا سب سے بزرگ دن وہ بنا دے جس دن میں تجھے دیکھوں آخر کام یعنی عمر بھلائی کب لے جب میری عمر کا آخری حصہ کیونکہ عمل کا اور عمل کا حسن کب بنا فرما جب میری زندگی کا آخری کام اور میرے دنوں سب سے آخری دن وہ ہو جس دن تجھ سے ملاقات ہو یہ حضرت ابو بکر صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت ہے اور جام تربیزی کے حدیث ہے حضور فرماتے ہیں میری عمت کے لیے سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے پھر اس پر ایک حدیث سنا دوں مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے جام تربیزی شریف کی مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے اور یہ حضرت عبداللہ ابباس کی مسند میں ہے اور مسلم کی شرط پر ہے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے کہا میری رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک لاکھ کے قریب میری عمت کے لوگوں کو بخش گئے گا حضرت ابو بکر خریب بیٹھے تھے فوراں کہنے لگے وہ تو اس میں آئی گئے ہیں لیکن ہم جیسے بیکاروں کو نے کیا کرتے ہیں جملا زدنا یا رسول اللہ حضور اللہ سے تھوڑا اور پڑوا دیجی حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو توجہ کرنا حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس طرح اٹھایا اس طرح اٹھایا اور فرمایا چھوڑ دو بیٹا چھوڑ دو جو کر رہا ہے کرنے دو اور کرو حضور کہتے ہیں پھر دوبارہ سنیں ہم یہ سے پاک اللہ حضور کہتے ہیں کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری عمت کے ایک لاکھ لوگوں کو بخشے اب ایک لاکھ امت تھوڑی اور حضرت ابو بکر تو اس میں سب سے پہلے آ جائے لیکن دیکھیں وہ سوچتے ہیں کیا حضور نے فرمایا جامعہ ترمیزی کے حدیث جوڑی ہے کہ میری عمت میں سب سے نرم دل میری عمت کیا حضور نے کہا میری عمت میں سب سے نرم اور میری عمت کے لئے سب سے نرم ابو بکر ہے او منحجیہ یہی رفق و بلائت ہوتی ہے یہی تو بلائت ہے نرم دل ہونا خلق خدا پر ادھر ترغیب و ترہیب میں موجود ہے یا رسول اللہ نماز ہے پڑھنے سے بلی بنتا ہے کوئی فرما نہیں کا روز ہے کا نہیں کا کس سے کا خلق خدا پر نرمی کرنے سے او منحجیہ ملونیہ غور کر 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 تو نے کس کی ذات پر ہاتھ ڈالا ہے علام پر جس کی بلائت کی گوائی رسول اللہ دیتے ہیں فرما میری عمت میں سب سے نرم اور میری عمت پر کیا لئے سب سے بول سبحانہ تو سمجھے اردو میری عمت میں سب سے نرم اور میری عمت کے لئے سب سے نرم دل حضور نے کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری عمت میں ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو اللہ پخش دے گا اب حضرت ابوبکر سے رہا کہاں جا ساتھا فورا حضور سے کہنے کے زدنا یا رسول اللہ حضور ہمارے لئے اور بڑھا دیجی بخشوانے ہمیں اس لئے دھم دھام کے ان کا جشن کرو اتنا بڑا تمہارا مخمص کون ہوگا زدنا یا رسول اللہ حضور نے مبارک ہاتھ کا جسے دعا نہیں کرتے اسے لب بنایا فرما ابوبکر اتنے اور پھر تمہارا کہا زدنا یا رسول اللہ دوسری دفعہ حضور بڑا دیجی حضور نے پھر اپنے ہاتھ کا لب بنایا فرما اوہر تیسری دفعہ کہا زدنا یا رسول اللہ حضور اور بڑا دیجی تو کہا اتنے اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر ہاتھ پکا کہ لگے ابوبکر رہنے دو کیوں بار بار کہہ رہے ہو صدیق اکبر نے دیکھا کہا عمر تیرا کیا جاتا ہے اگر ساری عمر بخش دی جائے اب حضرت عمر کہتے ہیں وہ تو اسی وقت بخش دی گئی جس وقت حضور نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا رسول اللہ نے فرما عمر تنے صحیح بات اب مجھے ایک مولی صاحب کہنے گے یہاں بات تو حضرت عمر کی اوپر آئی لیکن میں نے کہا سلسلہ چلایا اس لیے دونوں کو شیخین کہا جاتا ہے سلسلہ چلایا ابوبکر نے تھا اے کورنگی کے غیرت میں مسلمانوں ہم تو مو لگانے کے لائش نہیں ہے لیکن قدرت کو ہماری طرف رحمت و فضل و بخشش کے لیے جس بندے کے سفارش نے راغب کیا ہے وہ ابوبکر ہے جس نے حضور کے پاؤں کو پکڑ کر کہا حضور ساری رحمت کے دعا فرما دے اور حضور نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو مجھے بتائیے یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اے سنی تیرا چہرہ کتنا روشن ہے ابوبکر کا نام آئے تب بھی کھل جاتا ہے علی کا نام آئے تب بھی کھل جاتا ہے حسین و حسن کا نام آئے تب بھی کھل جاتا ہے ان جھوٹے دجالوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں علی کے نام سے سنی دنگ نہیں ہوتا نابوبکر کے نام سے ہوتا ہے لیکن جس طرح تُو علی کا نام لے رہا ہے تو علی کو ناراض کر کے علی کا نام لے گا تو سنی آنگے سے نعرہ نہیں لگائے گا علی کے عقیدے پر بات کرے گا کہ صدیق کا پہلا نمبر تو پھر وہ حیدر بھی کہے گا اور ابوبکر بھی تو لہٰذا تفضیلیہ حیدر حیدر کرنے سے سنی ناراض نہیں ہوتا یہ جو تُو کلمت حق کی نوریدہ بھی الباطل جو اپنا سڑا ہوا ایرانی عقیدہ جو تُو دینا چاہ رہا ہے اس میں ہم حیدر میں ہی کہیں گے لیکن علی والا مولا علی کو راضی کر کے کہ جو ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے آشقوں میں ایک آشق حضرت محدث عبد الرزاق جو ان کے دیوانے تھے ان کا حوالہ ابن حجر حیثمی نے السبائق میں لکھا ہے ان سے کسی نے پوچھا تم تو علی کے ملنگ اور دیوانے ہو تم کس کو افضل مانتے ہو فرمایا اسی کو افضل مانتا ہوں جس کو میرا مولا علی افضل مانتا ہوں کہ یہ کیسے فرمایا یہ کیسے نعرہ علی کا لگاؤں اور علی کی مانوں نہیں علی کے بابوبکر کو بڑھا کہے تو میں کون ہوتا ہوں پھر سامنے کسی اور کو بڑھا کہنے والا میں علی کا غلام ہوں تو دھیڑوں چماروں غور کرو نام علی کا لے رہے ہو تو پھر اسی چیز کو لو جو علی نے خود نہیں لہذا اب نعرہ حیدری بھی لگائیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور دیکھو انہوں دیکھو یہاں پر آ کر یہ دیکھو کمرہ بھی دکھائے گا تمہیں کہ نعرہ علی آیا تو کیسے چہرے شرشے اور کیسے کھل گئے چہرے بولو سبحانہ لہذا سنی خیمو جو چار یاروں کو بھی مانے پنچتن پاک کو بھی مانے لیکن چار یاروں کو ایک جیسا نہ مانے ان کا امام ابو بکر کو مانے بولو سبحان اللہ چار یاروں کو سارے صحابہ کو مانے لیکن ان کا امام کس کو مانے ابو بکر صحیح کو اللہ رب العالمین جلالہ یہ بنیادی باتیں میں نے کی ہے پہلے میں نے اور آپ نے نیکی کا تصور سکھا ہے تو اہد کرو نمازیں پوری ہوں گے داڑی کے لیت کرو یہ پیروں کے پیجے بھاگ رہے ہو پیرانے ازام کی بات نہیں کر رہا جو نیک متقی پر ازدار ہیں ان کے تو قدموں کو دھول ہی ہماری آنکھوں کا سوگا ہے لیکن ایسے تم بھاگ رہونا تم داڑی کے لیت کرو سب سے بڑا تعویز یہی ہے تم نماز پڑھنے کے لیت کرو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے ماں باپ کی فرما مرداری کے لیت کرو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے گناہ کو چھوڑنے کے لیت کرو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لئے توشہ آخرت فرمائے جس میں اشاعت نماز نہیں پڑھی اشاعت کی تیاری کر لو اور پھر جماعت کے ساتھ عادت ڈالو اور فجر کی تیاری کرو یہ پوری رات جو پھر گزرے گی تو سرکار قومت سے دیکھ رہے ہیں اور پوری رات عبادت کی ہوگی اور ہماری مغفرت کی ہوگی انشاءاللہ وما علیہ الا اللہ بلاغول ملہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوزیہ آئیے درود پاک کا نظر آنے پیش کرتے ہیں کوئی بھی لفت خامش نہ رہے اس یقین سے پڑھ لیں ہم یہاں سے بکا رہے ہیں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعات پر اللہ سلام آپ لوگ بیٹھ جائیے انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر بعد صلاة و سلام ہوگا اور لنگر آپ لوگ کے لئے بنایا ہے آپ لوگ بھی اسے تناول فرمائیں گے جتنے لوگ موجود ہیں باواز بلند درود پاک کا نظر پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ تمام احباب سے گزاریشیں شاہ صاحب جارے ہیں رستہ نہ روکے بل بل بی ادھر آجیں باوازی آپ لوگ رستہ بلکل نہ روکے تشریف رکھیں محفیل بھی جاری رہی گی اس طرف نہ جائیں ادھر آجیں آپ سے گزاریش کی جاتی ہے رستہ چھوڑ دیں تنگ نہ کیجئے گا ادھر آجیں جزا کرو اللہ 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 صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زین و سیدنا حسین و سیدنا حسین وآلہ اللہ آلہ و سیدتنا و سیدتنا و مولانا محمد حاموش بیٹھنے سے بہتر پڑھو درود خاموش بیٹھنے سے بہتر پڑھو درود خاموش بیٹھنے سے بہتر پڑھو درود ناتے نبی سنو تو ناتے نبی سنو تو پڑھ کر پڑھ کر درود اللہ و سیدنا و مولانا محمد اللہ و سیدنا و مولانا محمد اللہ و سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ صحابہ جہاں رہی جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہی یا مصطفیٰ سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلا کا دولا ہمارا نبی شہر کا وقت تا معصوم کلیاں مشکراتی تھی ہواں پیر مقدم کے ترانے گل گناتی تھی شہر کا وقت تا معصوم کلیاں مشکراتی تھی ہواں پیر مقدم کے ترانے گل گناتی تھی ابھی اُترے بناتے جمتے رجل کام جن کے جن پر سے تھی دنے میں صدا آئی اے عبدالعبدالہ کے در سے مبارک ہو مبارک ہو شہر حجدو حسنا تشریح سلے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریح سلے آئے یا مصطفی ہاں یا مصطفی ہاں یا مصطفی جنت میں مصطفی کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا بابا رہے اللہ 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 سلے آلا سیدنا مولانا محمد احمد 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 اللہ 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 سلے آلا سیدنا مولانا محمد احمدل سیدنا عدیب و سیدنا حسین و سیدنا پاطمان و سیدنا حذر و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علیؑ و صحب ہ ہم نارہ تحقیق سنی وہی ہے جو صحابہ کرام کو ہی مانے اور اہلِ بیعت کو ہی مانے آپ کو نارہ بھی لگایا چاہیے جیسے مانتے ہیں نارہ تحقیق نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ حیدری او من پلتو مولا مولا فہزا علی مولا مولا فہزا علی مولا 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 مالا 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 علیؑ کا مجھے کبھی برکاپ جاتا ہے حسینیوں کی جو تنبار روحن چلتی ہے کلکنوں کی جو کلکار جان چلتی ہے تو کلکنوں سے بھی آزی ازی کلتی ہے دنیم کلکن درم بستم بندر بندر تضا علیؑ حسن پیش بائی تباہ بڑھن کا مکن دے سکتے بھووے سے نجز دانتا چون علیؑ شیخ من زبر دستا من بنانے علیؑ زبر دستا فکیروں کا چاہیں فکیروں کا چاہیں جہاں بستی بسابے تھے والی جیاد چلت بھیکھیں یہ کون آیا مسٹ قبلاسو سباہ موکوح بیا اوٹھے موسیقی 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 اشار اللہ سب سے پہلے تو آپ کمانے ہوا اہلِ مخلطہ اور تمام سرکار کے عاشق جو یہاں موجود ہیں جو آئے جو چلے گئے سب کا دل کہتے ہیں جو ہوں سے ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہاں پر تشریف لائے اور آپ کسی علاقے میں حضور نبی کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب ہوں نے محفر مبارک اور ذکر سنا میرے بھائی میرے دوست کاشی بھائی میں ماشاءاللہ اس محفر کا زیر آپ نے اثر لیا ان کی قوشوں کوششوں کہ محفر ہوئی ہم خدمت گزاروں میں شامل تھے اللہ کریم ان کی تمام قوشوں اپنی بارکوں کو قبول فرمائے ملد نوازہ کہتے ہیں آمین اور بالخصوص دعا فرمائیں کہ ان کی شہزادی جو ہے وہ تین چار دنوں سے علالت میں ہیں اللہ کریم ان کی ملاد مصطفیٰ کی صدقے سے انہیں کلی سیار اتا فرمائیں اور انہیں والدین کی آنکھوں کی تھندک بنائیں اور آپ لوگ اپنی بھی دعا کریں اللہ آپ کی بھی روزی روز گارہ بھر کر اتا فرمائیں جو اس تھند بڑی رات میں بیٹھے ہیں اللہ کریم تمام کی جان کی مال کے عزت کی عبور کی حفاظت فرمائیں تمام میں مستقر برکت اتا فرمائیں بے خصوص ممنون مشکور نمانے کو سون کے ہمارے مامان بھائی کہ جو ملیز ہی زلہ ملیز سے تشید دائیں اور اپنی محبتیں یہاں ہمارے ساتھ بکھے رہے ہیں اللہ کریم ان کو بھی اسی سال حضرت اللہ کے ساتھ حصیف فرمائیں ہمارے مکہ پرنڈکشن والے احمد بھائی اور ان کے دیگر احباب تمام کو ممنون مشکور ہوں خصوص دعا کو ہمارے پکپان والے بھائی جنہوں نے ہم سے وڑی محبت کے ساتھ تعاون فرمایا اہلِ مولا کا شکر گزارو بس تین منٹ کے اندر محبت کا اکتام کرتے ہیں ہمارے غلام ساتھ قادر صاحب آپ کے علاقے کے بڑے معروف صنقہ ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اپنے معروضات پیش کرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں انشاءاللہ تین منٹ کے اندر ہم آپ کے ساتھ ملکہ ساتھ بڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں لیکن جتنے لوگ ہیں مجھے پتہ ہے شاید آپ تھک چکے ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں اپنے سینے کے زور لگائیں اللہ کریں آپ کی نصبوں بولنے گا بولنے تو آج ملکے بولیں سوحان اللہ اور اچھا بولیں سوحان اللہ کیونکہ وقت ہم نے نہیں لینا بس ایک منقبت ہم نے پڑھنی ہے اس کے بعد ہم نے سلام پڑھ دینا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ سنی اس طرح نہیں بیٹھتا بڑا گج بج کے ویٹھتا ہے اب دیکھو محفل ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب جتنا اللہ نے تمہیں زور دیا ہے سوحان اللہ اور میں محفل میں جاتا ہوں تو ایک بات کرتا ہوں رات کے تقریبا دو بجنے کے قریب ہیں لیکن رات کا یہ وہ پہر ہے یا تو آسمان پہ تارے رہ جاتے ہیں یا زمین پہ اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں آپ اور میں اللہ کے پیارے بتاؤ اتنی رات میں لوگ مستر پکڑے ہوئے ہیں لیکن تم اور میں حضور کا ملاد منا رہا ہے تو کچھ نصیب کون ہے ہمیں نا اب دیکھنا حسن بھئی ایسا لگے گا کہ محفل بھی شروع ہوئی ہے اب جیسا یہ بولیں گے آہا مولا کی شان میں پیش کرنے لگا جیڑا جیڑا علیہ حبیدار نئی پیمینی سینے کا زور لگا گے بولو سوحان اللہ میں نے کہا محفل ختم ہو رہی ہے جتنا زور سارے لگا دو کیونکہ ہمارا سارا زور حضور کے لئے ہے اب میں نے دوبارہ پڑھنا اور آپ کی زمان اللہ سنی ہے جیڑا جیڑا علیہ حبیدار نئی اونے جنہ جنہ حق دار نئی لاؤ نارا علیہ حبیدار لاؤ نارا لاؤ نارا علیہ علیہ بولو علیہ علیہ بولو علیہ 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 مولا علیہ بولو حق دار نارا نئی حق دار حق دار لاؤ نارا حق دار حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ سارے سنا نعرہ حدری نعرہ حدری پڑھنا کسیدہ ایک قیام بالے ایک خاص بالے او زہرہ دلالے ایک قیام بالے ایک خاص بالے ایک قیام بالے ایک خاص بالے او زہرہ دلالے او زہرہ دلالے او زہرہ دلالے سیدہ دلالے دے سے کچھڑ کے قریہ سنایا دے سے کچھڑ کے سنایا سب نوپنایا ملناہ حدری او زہرہ دلالے و زہرہ دلالے سمناہ حدری سیندہ دلالے پڑھنا جہاں اے 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 ملناہ حدری سیدہ دمیابہ سیدہ تشاہت سیدہ تشاہت پیرا تپیرے میں کی تصیبہ کتنا قبیرے تگتو سرا سرا سراؤ سراؤ سارے تشاہت سارے تشاہت سارے تشاہت سنیوں علی علی کیسے کرتے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی 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 اور سنو کلندر پاک کیا کہہ رہے کلندریو بولو سلخان اللہ سنو کیا کہہ رہے چکے آنگ دیتے بھن کے سوالی ہم ست ملی چکے آنگ دیتے بھن کے سوالی چکے آنگ دیتے بھن کے سوالی ہم ست ملی چک کو آنگ دیتے بھینے آنگ دیتے بھینے آنگ دیتے بھینے آنگ دنے اپنی لوگاں دیتے بھینے آنگ دنہ چکے آنگ دنہ وہی چکے آنگ دنہ لیو چکے آنگ دنہ سوالی سخیہ آنگ گئے مشة سخیہ خانہ اللی موسیقی 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 شکر گزارے ہیں کہ جن کی تحافظ کو ایسے ہم نے مبارکہ پر امن طریقے سے مولا کریم کی بارگاہ میں ان کی قابل فرمالے جو جو جمعان یہاں کھڑے ہیں مولا کریم ان کو بھی دروارہ مستفق کی حاضر حصیب فرما دے اور جو جس جس طرح سے تعبون فرمایا مولا کر تمام کی تعبون کو ان کی بارگاہ میں قبول فرما رہے آئندہ اسی طرح بلکہ اس کے شاہن شان پڑھ مولا کریم کی ہم یہ کیوں کہیں ہمیں یہ عطا وہ عطا ہو الہی ہمیں وہ دے دے جس پہ ہمارے گھر بھر قبلہ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہیں مشکل کشاہ کا ساتھ ہو امداد کن از رنج و غم ازاد کن در دین و دنیا شاہد کن یا غوث و دستغیر بھی برکتی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی یا ایہوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلم اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد و بارک祖لی relación علیہ وسلم علیہ و سلو علیہ سلام و سلام علیہ کی یا سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب رزیزی امہ یزیشون وسلامن جب دم ہے Leader عشرانلہ رب العالمین جب دم ہے ماسو یہ اللہ لاびہا الیلہ اللہ حب jogo جب دم ہے یا اللہ